موسیقی موسیقی آج آپ کو ہم ایک خبر دے رہے ہیں انشاءاللہ دو دین کے اندر دین تجویز پہ ہم نے ابھی سوچا اور دو دین کے بعد انشاءاللہ پھر ایک نیا روح اختیار کرے گا ازادی مانک کے حوالے کے اس میں مزید بھی انشاءاللہ آپ کو نئے اقدام آتا ہے موسیقی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم سارے ہوفل ہیں اور بہتری کی طرف چیزیں جا رہے ہیں موسیقی حکومت کا یہ ہے کہ نو تاریخ تک یہ حکومت رہے گی یا نہیں رہے گی مرنہ ہے اس میں جو ڈیڈرشپ ہے وہ ہلوہ کھا رہی ہے گھر پہ بیٹھ کے اور ورکز بچارے جو ہیں وہ دھکے کھا رہے ہیں میں احران ہوں کہ کس طرح سے جو ان کی جو ڈیڈرشپ ہے مولانا پسل الرحمان کی وہ اپنے کارکنوں کو ہی سہولت دینے سے منع کر رہی ہے موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پسے پردہ اور میں ہوں نادیا نقی پہلے نومبر آن ورڈز ہم دیکھ رہے ہیں اکتیس مارچ اور پہلی نومبر کی جو مٹ تھی جہاں سے ازادی مارچ مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں کراچی سے جو شروع ہوا تھا اور جا کر جب اسلامباد میں انہوں نے پڑاؤ کی ہے جب سے لے کے اب تک اب اسلامباد کے حلقوں میں سیاسی سرگرمیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں یہ ملاقاتوں کا سلسلہ بھی بڑا عروج پر ہے اجلاس در اجلاس ہو رہے ہیں آج قومی اسیملی کا اجلاس بھی تھا جس کے لیے یہ کہا جا رہا تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں ان کا خطاب متوقع ہے خیر وہ تو ہونا سکا اور قومی اسیملی کا اجلاس بھی کل تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے دیکھنا ہے کہ کل وہ خطاب کرتے ہیں کہ نہیں کیونکہ شروع میں یہ کہا جا رہا تھا کہ آزادی مارچ کے حوالے سے بھی اس پر باتچیت کی جائے گی بہرحال پرائم منسٹر عمران خان نے اپنے پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ضرور کیا اور اس میں آزادی مارچ کے حوالے سے انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ افہام و تفہیم سے حل ہو جائے گا اس پر فوکس نہ کریں بلکہ اپنے کام پر فوکس کریں دوسری طرف جو اجلاسوں کا سلسلہ ہے یعنی رہبر کمیٹی کا اجلاس وہ بھی ہم نے دیکھا کہ ہوا اور پھر میڈیا سے بات کرتے ہوئے اکرم دورانی صاحب نے یہ کہا کہ دور دن کے بعد آزادی مارچ دھرنا جو ہے وہ ایک نیا رخ جو ہے وہ اختیار کر لے گا اپوزیشن جماعتیں جو ہیں اس پر اتفاق کر رہی ہیں کہ اس کو کنٹینیو کیا جائے یعنی آزادی مارچ کو اور حکومت پر مزید دباؤ بڑھایا جائے گا یہ تو ہے رہبر کمیٹی کے سارے معاملات لیکن اصل معاملہ جہاں پر تیہ ہو رہے ہیں وہ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب اور چودری پرویز الہی کی بیٹھکوں میں جو کہ آج پھر ملاقات ہوئی ہے کل بھی ہوئی تھی آج جو ملاقات ہوئی اس سے قبل بات کرتے ہوئے چودری پرویز الہی صاحب نے یہ بات کہی کہ جلد خوشخبری جو ہے بلکہ اکھٹی خوشخبریاں جو ہیں وہ مل جائے گی کئی ایسے تجاویز ہیں جس پر کام ہو رہا ہے اور بہت جلد یہ خوشخبری شیئر بھی کریں گے اب وہ جو تجاویز ہیں وہ کیا ہوں گی یا وہ کن تجاویز پر کام ہو رہا ہے ظاہر ہے یہ تو اب جب کچھ ہو جائے گا یا کوئی حتمی فیصلہ ہو جائے گا اس پر بات کی جائے گی لیکن اس پورے ازادی مارچ میں مولانا فضل الرحمان کو سیاسی اخلاقی حمایت حاصل ہے لیکن عملی حمایت جو ہے ظاہر ہے وہ نہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اب نظر آتی ہے اور نہ ہی پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے نظر آ رہی ہے لیکن کیا اکیلے ہی مولانا فضل الرحمان صاحب اتنا پریشر کریٹ کر چکے ہیں یا کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں کہ وہ اب اپنی مرضی کی جو بھی نیگوسییشن ہے وہ کروانے میں کامیاب ہوں گے یعنی کچھ نہ کچھ لے کر ضرور جائیں گے اس پر بات کر لیتے ہیں آج اپنے مطرم میمانوں کا تعرف کراتے چلوں جمعیرات کا دن ہے یوشلی جمعیرات کو ہمارے سینئے تجزیہ نگار ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اسلام آباد سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے امار محسود ان کے ساتھ ہوں گے زیغم خان تانکیو سو مچ فور جوائننگ اس لہور میں ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیا ریٹائر فاروق حمید صاحب نے آپ کا بھی بہت شکریہ کیا وہ کچھ نہ کچھ حاصل ہوگا اس پر ذرا تھوڑے پروگرام میں آگے چل کے ضرور بات کرتے ہیں کیونکہ یہ سب سے مین چیز ہے اور اسی پر سب کام ہو رہا ہے لیکن امار گفتگو میں آپ سے کرنا چاہوں گی یہ کچھ نہ کچھ کیا حاصل ہوتا ہے مولانا فضل الرحمن کا وہ الگ کہانی لیکن کچھ نہ کچھ سب کو مل رہا ہے اس میں یہ نظر آ رہا ہے کیا مولانا فضل الرحمن نے شاید نہ سوچا ہو ایسا لیکن دیگر جو جماعتیں ہیں وہ اس سے فائدہ حاصل کرتی نظر آ رہی ہیں کیا یہ سچ ہے چاہے وہ حکومتی اتحادی ہوں یا پھر اپوزیشن کی جماعتیں ہوں اب میرا نہیں خیال حکومت کی اتحادی جماعتوں کو کچھ بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے لیکن حکومت جو اپوزیشن کی جماعتوں کو یقیناً اس سے فائدہ ہو رہا ہے نادیہ میں جو کہ اسلامباد میں رہتا ہوں میں نے دو دن وہاں پہ گزارے دو تین باتیں جو میں اس حوالے سے ضرور کہنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر کسی اور جماعت کا کوئی کارکن نہیں ہے اور اگر ہیں تو وہ بڑے علامتی طور پر ہیں نون لیگ کے یا مزد پیپلز پارٹی کے لیکن اس سچ ان کی کوئی سگنفیکنس پریزنس نہیں ہے بنیادی طور پر یہ مولانا فضل الرحمان کا ہی اجتماع ہے انہی کے کارکن ہیں انہی کے لوگ ہیں مولانا ابھی تک کسی قسم کی انہوں نے کوئی غیر جمہوری بات نہیں کی ابھی تک انہوں نے کوئی سرکاری امارات کی طرف پیش قدمی کا حکم نہیں دیا کوئی سیول نافرمانی کا اعلان نہیں کیا کہ لوگوں کے لیے تکالیف کا باعث نہیں بنے جو ان کے مطالبات ہیں وہ سارے ہر پروگرام میں سن چکے ہیں اس کے براہ راست فائدے ظاہر ہے ابھی تک نہیں ہوئے نہ ہی وزیر آزم نے ابھی تک استیفہ دیا ہے نہ ہی سمیہیں ٹوٹی ہیں نہ ہی تخابی اصلاحات ہوئی ہیں اور نہ ہی نئے الیکشن کا اناؤنس ہوا ہے لیکن اس کے بالواسطہ فوائد ہمیں بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے انصاف کا در دھیرے دھیرے کھل رہا ہے میڈیا کی آنکھ بھی کھل گئی ہے لوگوں کو بات کہنے کا موقع بھی میسر آ رہا ہے اور نون لیگ پر ظاہر ہے کچھ نہ کچھ بہتری ان کی جانب ہوئی ہے نواز شریف صاحب کو زمانت مل گئی ہے مریم نواز کو زمانت مل گئی ہے شاید خاکان اباسی جو ہیں وہ اپنے آپریشن کے لیے جیل سے باہر آ گئے ہیں دیگر ان کے جو لوگ پکڑے گئے تھے رہنما ان کے بارے میں بھی سن رہا ہے کہ وہ جلد ہی واپس آ جائیں گے اور جیلوں سے رہائی پائیں گے تو اس سے ایک بات تو بڑی واضح ہوتی ہے کہ بے شک نون لیگ کی پریزنس وہاں پر موجود نہیں ہے لیکن سٹیج پر جو گفتگو ہو رہی ہے جو نعرے لگ رہے ہیں مولانا کا اپنا جو بیانیاں ہیں وہ بلکل لاغا کھاتا ہے نواز شریف کے اپنے بیانیاں سے بہت دفعہ ہم نے تقاریر سنی ہیں جس میں بار بار نواز شریف کے حق میں نعرے لگائے گئے ہیں اور ووٹ کو عزت دینے کی بات کی گئی ہے سیول سپریمیسٹی کی بات کی گئی ہے اور یہ وہی بات ہے جس کو لے کر نواز شریف اور مریم نواز چلے تھے اب اس کے جو حتمی نتائج ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا صرف ایک محتاط اندازے کے طور پر آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اگلے ایک مہینے میں انتیس نومبر تک کی پاکستان کی سیاست کا ایک ایک دن بہت اہم ہے اس کے بعد شاید حالات تیزی سے بدلیں گے یہ حتمی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ حالات تیزی سے بدلیں گے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اچھائی کے لیے بھلائی کیلئے بدلیں گے یا بدتر ہوں گے میں ایک چیز اس میں ایٹ کریں اس سے پہلے کہ میں اپنے دوسرے مہمانوں کو اس میں شاملی گفتگو کروں آپ نے کہا کہ ہاں کچھ نہ کچھ ضرور حاصل ہو رہا ہے اور آپ نے دیگر اگزامپلز بھی دیئے یہ اب یہ بائی ڈیفولٹ ہو رہا ہے اس وقت اس لیے کیونکہ پریشر بہت کریئیٹ ہو گیا ہے بائی ڈیزائن نہیں ہے نہیں میرے خیال میں تو بائی ڈیزائن ہے انسار عباسی صاحب نے آج سے دس ماہ پہلے ایک خبر لکھی تھی جس میں اس بات کا اندیا دیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان اسلام آباد آئیں گے اور اس حکومت کو مستعفی ہونے پر مجبور کریں گے جون میں ایک میں نے بھی کولم لکھا تھا جو جنگ اخبار میں چھپا تھا اور اس میں یہ صورتحال جو آج کل ہے وہ لکھی تھی دیکھئے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ادارے اور حکومت اس وقت ایک پیش پہ ہیں یا نہیں یہ ایک لہذا ڈیبیٹ ہے لیکن نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان اس وقت ایک ہی پیش پہ ہیں اچھا ایک ہی پیش پہ ہیں اب حکومت کا بھی رویہ اس میں ضرور میں جاننا چاہوں گی آپ نے کہا کہ کچھ نہ کچھ سب کو ضرور بلکل حاصل ہو رہا ہے جب میں نے اتحادی کا ذکر کیا تھا زیغم میرا مطلب یہ تھا کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بھی شاید بہت کچھ حاصل کر لیں اس سے نظر آتی ہے کیا انہوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ یہ معاملات خود ہی حل ہو جائیں گے اس میں زیادہ ان کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا زیغم آپ کو میری آواز آ رہی ہے I think زیغم سے میرا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہے بریگیڈیا صاحب I'll transfer the same question to you میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کافی relaxed ہے مطلب ان کو اتنی زیادہ tension نہیں ہے اور اس کی شاید ایک وجہ یہ ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ معاملات خود ہی حل ہو جائیں گے بہت کچھ انہیں نہیں کرنا پڑا جی بسم اللہ الرحمن بہت شکریہ دیکھیں حکومت کی طرح سے تو بات بڑی کلیر ہے کہ ٹھیک ہے ان کی کمیٹی نے بھی مذاکرات کیے دو تین راؤنڈ ہوئے اور اس سے کوئی زیادہ اپنا خاطر خاطر نتیجہ نہیں نتائج نہیں نکلے اور پھر انہوں نے اب سب کو چودی پر علیہ صاحب نے چھوڑ دیا جو کہ ایک سیزن پولیٹیشن ہیں ذاتی تعلقات بھی ہیں مولانا فضل رمان صاحب کے ساتھ اور یہ نگوسیشن میں سیاسی باتشیت میں وہ اور چودی شجاعت جو ہیں ان کا اپنا ایک خاص مقام ہے اور میرا خال ہے وہ کہہ بھی رہیں کہ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ ایک دو دن میں کوئی اچھے رجو سامنے آ جائیں گے لیکن پہلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو اور مجھے نہیں لگ رہا کہ گورنمنٹ جو ہے کوئی پریشان ہے اس کے وجہ یہ کہ دو چیزوں پہ جس مین ایشو کیلئے یہ باہر آئی تھے استیفہ دیں اور دوسرا اعلی الیکشنز وہ تو معاملات میرا خال ہے ختم ہو گئے وہ تو ایشو ہی نہیں رہا کیونکہ اب تو آپ دیکھیں چاہیے آئی ایس پی آر کے دو سٹیٹمنٹ آگئی کور کمانڈر کانفرنس کے سٹیٹمنٹ دیکھیں وہ بھی آگئی ہے پرائیم سیر کے اپنے سٹیٹمنٹ کے اپنے لوگ تو وہ تو ہونے نہیں لگا جتنا مردی یہ پچاس دن بیٹھیں سو دن بیٹھیں وہ تو مولانا صاحب کو بھی کلیر ہے کہ یہ نہیں ہونے لگا لیکن اب صرف یہ ہے میں پہلی بات کرنا چاہ رہا ہوں جو محترم امار محسوس صاحب نے کی انہوں نے کہا کہ انہوں نے کوئی غیر جمہوری بات نہیں کی یہ تو میں مانتا ہوں کہ ان کا جو دھرنا ان کا پروٹیسٹ بلکل وہ ابھی تک پیس فل جا رہا ہے دسپن کے مطابق معاملات ٹھیک چل رہے ہیں لوگوں کو پریشان وہ نہیں کر رہے اور وہ ٹھیک ہے وہ ان کا اپنا رائٹ ہے ڈیموکرائٹک آئینی رائٹ ہے وہ وہ کر رہے ہیں لیکن انہوں نے سب سے بڑی جو غیر جمہوری بات کی تھی فل و رمان صاحب نے انہوں نے کہا کہ میرے لوگ جو ہیں وہ جائیں گے اور جا کے یا جا سکتے اور ایک الیکٹر پرائمیسٹر کو جا کے گھر سے ریش کریں گے یہ میرا خیال ہے نہایت نامناسب اور جو تو میں تو حران ہو بھی تک وہ کورٹ میں کیوں نہیں گئے کہ اس پہ تو بڑے سیڈیشن قسم کی چارجز لگ سکتے ہیں مولانا فضل راند پہ ہیں کہ وہ ایک الیکٹر پرائمیسٹر کے خلاف لوگوں کو اکسار رہے ہیں بغاوت پہ وغیرہ وغیرہ میرے خواہ سے بریکیڈیا صاحب یہ خسکور سیٹل ہو گیا ہوگا کیونکہ دو ہزار چودہ کے دھرنے میں بھی اسی قسم کی کچھ زبان تھی نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن وہ اس وقت گراؤنڈ ریالیٹی اور تھی ان کے لیجیٹیمیٹ کاؤز تھے ان کے مقاصر لیجیٹیمیٹ تھے اور پاکستان کے عوام اگر لیجیٹیمیٹ مقاصر بھی ہوں but you cannot tell or incite a crowd کہ الیکٹر پرائمیسٹر کو گھر سے گھس کر نکال لو ایسا نہیں ہوتا نا میں مانتا ہوں آپ کی بات اور آپ دیکھیں نادیا نوٹ کریں میں کتنے عرصے سے یہ بات کر رہا تھا بار بار آج فائنلی دیکھیں فرنٹ پیج پہ یہ ہے جو کل میرے خالق ڈی جی آئی اسپی آئی نے بھی کہا ہے یہ آج کہا ہے کہ جناب دو ہزار چودہ میں فوج اس وقت بھی ایک دیموکراتیگلی الیکٹر گورنمنٹ نوازشی صاحب کے ان کے ساتھ کھڑی تھی اور یہ پرائمیسٹر ہاؤس میں جانا چاہتے تھے عوامی طریق اور پروٹیسٹر انہوں نے نئی اجازت دی اور گورنمنٹ کو ٹاپل ہونے اس طریقے سے نئی ہونے دیا تو اگر وہ اس وقت ان کے ساتھ تھے وہی اصول آج بھی ہے کہ وہ کسی دھرنے اور پروٹیسٹر جتھے سے یہ گورنمنٹ ٹاپل ہونے نہیں دیں گے نوبر ٹو بات دیکھیں دیکھیں بگیٹی ساب مجھے ایک بریک لینے دیجئے ہم بالکل آگے چلیں گے اس گفتگو میں لیکن آپ نے کہا کہ چودری پرویز الہی پر معاملات چھوڑ دیئے اس لیے حکومت تو ریلیکس نظر آتی ہے کیا یہ اتنی سادہ سی بات ہے کہ واحد چودری پرویز الہی پر معاملات چھوڑ دیئے جائیں جسٹ اس لیے کیونکہ ان کے زیادہ مراسم بھی ہیں they are good negotiators and they are seasoned politicians ایسا ہوتا نہیں ہے let's take a break break سے واپس آتے ہیں اور اس زیخم کو بھی شاملے گفتگو کرتے ہیں جو کہ اب اسلام آباد سٹوڈیو میں تشریف کرمائے ہمارے ساتھ welcome back آزادی مارچ دھرنا کے negotiators کیا کچھ مولانا کو دینے کے لیے تیار ہیں کون کون سے فارمیلاز پر کام ہو رہا ہے اسی پر آج ہم بات کر رہے ہیں زیخم خان امار مسود بریگیڈیو ریٹائر فاروق حمید صاحب سے زیخم thank you so much for joining us یہ فرمائیے گا کہ ایک طرف جو مذاکرات ہو رہے ہیں مولانا فضل رحمان اور پرویز الہی کے درمیان جس کے لیے بتا دیا ہے بریگیڈیو صاحب کہتے ہیں کہ حکومت تو relaxed ہے because you know they know کہ انہوں نے پرویز الہی کو یہ ساری ٹاسک دے دی ہے کہ وہ negotiate کر لیں so they are not under pressure anymore لیکن یہ جو رہبر کمیٹی کی طرف سے آج پیغام دیا گیا ہے i think یہ پرویز الہی جو deal بروکر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو دیا گیا ہے کہ دو دن کے بعد ایک نیا رخ اختیار کر لے گا مزید pressure بھی بڑھایا جائے گا حکومت پر so which are you thinking کہ yes مولانا صاحب کو کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا استیفہ اور اثر نو انتخابات کے حوالے سے کوئی اعلان نہ ہو جیسے کہ امار مسود نے کہا اب تک ہوا نہیں ہے لیکن ابھی نہیں تو 29 نومبر کے بعد کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور چاہے وہ اچھا ہو چاہے برا ہو یہ ابھی نہیں کہا جا سکتا دیکھیں حکومت کے تو اتمنان کے کوئی آثار بھی آپ کو یہاں پہ دکھائی نہیں دے رہے اچھا چاہے وہ اسلام آباد شہر کے حوالے سے ہوں جو کنٹینر آباد بنا ہوا ہے چاہے وزیروں کی باڈی لینگویج ہو اور خالی آپ میڈیا کو دیکھ لیں اگر میڈیا پر کوئی اپوزیشن لیڈر اس طرح ڈومینیٹ کر رہا ہو اور جس کو اب کمیونیکیشن کی زبان میں فریمنگ کہتے ہیں اس نے اس طرح ری فریم کر دیا وہ تمام نیریٹیو کو اور اس کے نیریٹیو کے گرد گفتگو ہو رہی ہو کہاں پہ یہ ساری گفتگو ہوتی نہیں چھوڑوں گا اور اس کے بعد نیریٹیوی ایک استیفہ نہیں دوں گا تو آپ یہ دیکھئے تو بہت بڑی کامیابی ان کو اپوزیشن کو ابھی مل رہی ہے بلکل بہت پریشان ہے لیکن جو یہ سوال ہے یہ بڑا دلچسپ بھی ہے اور بلکل اور ہم سے زیادہ بہتر مولانا کو معلوم ہے مولانا بہت زیرق سیاستدان ہیں وہ جب نکلے تھے تو انہیں اس دن ہی معلوم تھا کہ وزیراعظم کا استیفہ بھی نہیں ملے گا شاید الیکشن بھی نہیں ملیں گے ملے تو بہت آگے جا کر ملیں گے لیکن اس طرح کے دباؤ ہمیشہ میکسیملسٹ پوزیشن سے شروع کیا جاتے ہیں آپ انتہائی ڈیمانڈ کرتے ہیں انتہائی دباؤ ڈالتے ہیں اور آخر کار موت دکھا کر بخار پہ آپ رضا مند کر لیتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ مولانا کے مقاصد کیا ہیں پہلے تو اپجیکٹیوز اگر آپ انیلائز کرنے کی کوشش کریں ایک ان کے کچھ پرسنل اور پارٹی اپجیکٹیوز ہیں جو ان کی اپنی ساست کی ریوائیول ان کی پارٹی کی ریوائیول ہمیں معلوم ہے وہ کتنے مشکل میں تھے اس الیکشن میں ان کو کافی نقصان پہنچا ڈاؤن دہ ہل جا رہے تھے اور ان کا وہ خشر ہو سکتا تھا جو پاکستان میں دوسری مذہبی جماعتوں کا ہوا ہے دوسری بات جو انہوں نے جنرلسٹوں کو بتاتی بھی رہے ہیں حکومت کو زچ کرنا اور حکومت پہ کٹس لگانا یہ وہ چیز ہے جو عمران خان نے پچھلے دھرنے میں کیا تھا کیا دو ہزار کا دھرنہ کچھ لے کر گیا تھا کچھ بھی نہیں لے کر گیا تھا کیا وہ ایک ناکام دھرنہ تھا ہرگز ناکام دھرنہ نہیں تھا اس نے فائنلی آخر کار حکومت کو زچ کیا اس کو اتنے کٹس لگائے کہ خون نکلنے سے وہی مر گئی تو یہ حکومت جو ایک سال تک بڑے پرسکون تھی اور اس کا خیال تھا کہ اس تمام تر معاشی بہران میں بھی اس کے خلاف آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے اور اس معاشی بہران کی ذمہ داری بھی وہ پچھلی حکومتوں پر ڈال کے آرام سے نکل جائے گی تو وہ حالات وہ حالات اس دھرنے نے پلٹا دیئے اب دوسرے پارٹ اگر آپ نے مولانا کی سیاست کا اس دھرنے کا انیلیسس کرنا ہے تو پھر آپ دھرنے کا جو طریقہ واردات ہے دھرنے کا دھرنہ کس طریقے سے کام کرتا ہے کہ نتائج پہ پہنچتا ہے سیاست کو کیسے پلٹاتا ہے تو اس کو ہم سمجھ لیں کہ دوزار چودہ کے دھرنے کو ٹیمپلیٹ بنا کر ہی لیکن پاکستان میں جو حکومتیں گرتی ہیں سیویلین حکومتیں اس کو دوسری پارٹی نہیں گرایا کرتی کلھارا کوئی اور چلایا کرتا ہے دوسری پارٹیاں اتنے کٹس لگاتی ہیں حکومت پر کہ اس کے لیے کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے سروائیو کرنا آہستہ آہستہ مشکل ہو جاتا ہے اور جب تک ان کی ٹرم ختم ہونے کے قریب آتی وہ اتری کمزور ہو جاتی ہے کہ وہ دوبارہ اگلی ٹرم کا میں نہیں جا سکتی کامیابی کے طور پر تو یہ تو ہو گیا یہ تو ہو گیا آپ دیکھئے کہ اس کو کٹس لگنے شروع ہو گئے اس کا کیا ثبوت ہے آپ خالی ٹریڈرز کو دی گئی کنسیشنز کو دیکھ لیجیے کہ اکانیمی کا ایک ایسا مین پوائنٹ ہم اس پر کتنی یہاں پر ڈسکشن کرتے رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے میں تو کتنا بڑا سپورٹر ہوں ٹیکسیشن کی جو حکومت کی ڈرائیو ہے اور میں اس کی کتنی تعریف کرتا رہا ہوں کہ یہ بہت زبردست کام حکومت کر رہی ہے کیونکہ ٹیکسیشن کے بغیر اچھی ٹیکسیشن کے بغیر ملک نہیں چل سکتا اور اس میں جو سب سے بڑے آپ کے آپ کے بدماش ہیں یعنی ٹریڈرز جن کے پاس اٹھارہ فیصد اکانیمی ہے فن ففت آف دا اکانیمی ہے اور ایک فیصد بھی وہ ٹیکس نہیں دیتے تو آپ دیکھیں وہ مولانا کے درنے سے ایک دن پہلے اپنے مطالبات منوا کے غائب ہو گئے بالکل صحیح ہے تو اسی طرح یہ تو یہ پریشر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پہ پریشر کی ابتدا ہے کٹس کی ابتدا ہے یہ مشکلات میں حکومت آئے گی بدقسمتی کی بات ہے بہتر ہوتا کہ ڈیموکریٹک انداز میں چلتے استیفہ نہیں مانگنا چاہیے نہ وزیراعظم صاحب کو دینا چاہیے پانچ سال کے لیے متخب ہوئے ہیں پانچ سال رہنا چاہیے لیکن یہ وہ رستہ ہے جو حکومت نے خود کھولا ہے آپ نے جو یہ کہا کہ میکسمل پوزیشن ان سے سٹارٹ کیا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ نہیں مل سکتی امار جو انہوں نے کہا کہ موت سے سٹارٹ کرتے ہیں بخار لے کر جاتے ہیں آپ لوگ بڑے سینئر ہیں وہاں کے حلقوں میں بڑی خبریں بھی آپ کو پتا ہوتی ہیں لیکن کچھ ناقص جو خبریں ہمیں بھی ملی ہیں اس میں یہ پتا چلا ہے کہ یہ جو بخار لے کر جائیں گے یہ بخار فوری طور کا بخار نہیں ہوگا بلکہ کب یہ بخار ان کو مل سکتا ہے اس پر اس وقت جو ہے وہ تیہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں اس پہ رضا مند ہو جائیں کہ کچھ عرصے کے بعد ہم آپ کو یہ بخار دے دیں گے دیکھئے نادیہ ریغم نے بہت اچھی بات کی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو موت کا کہہ کے بخار پہ راضی ہو جاتے ہیں لیکن ایسی حکومت کا کیا کیا جائے جو خود آگے بڑھ کر موت کو گلے لگانا چاہتی ہو جو نفرت کی سیاست گزشتہ کچھ عرصے سے پی ٹی آئی نے کی ہے اگر اس کا جواب اسی طرح دیا جائے تو اس حکومت کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی عمران خان صاحب یقیناً بہت پریشان ہے ایک سراسیمگی کی کیفیت ہے وہ کچھ کر کیوں نہیں رہے اس کا جواب بھی بہت سمپل سا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو انہیں لے کے آئے ہیں وہی ان کا تحفظ کریں گے لیکن ایسا نہیں ہوتا جب آپ اتنی زیادہ بری پرفارمنس دکھا چکے ہو تو پھر آپ کے سہارے بھی آپ کے پیچھے سے ہٹنے لگتے ہیں جن ستونوں کے سہارے آپ قائم ہوئے ہوتے ہیں وہ ستون پیچھے ہٹ جاتے ہیں مجھے بھی اس حکومت کے حوالے سے اب ایسا ہی لگتا ہے اور یہ کہنا بالکل درست ہے کہ جتنی اس حکومت کو سپورٹ ملی ہے تاریخ میں کبھی بھی نہیں ملی اور یہ سپورٹ ابھی حکومت میں آنے سے نہیں ملی یہ سپورٹ جو ہے دوہزار چودہ سے ساتھ ہے اس وقت کی حکومتوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ ہم سب کے سامنے ہیں اس میں کوئی ایسی بات تو ہے نہیں جو لوگوں کو علم نہیں ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ مولانا کیا چیز لے کے جائیں گے پہلی بات یہ ہے کہ وہ خالی ہاتھ نہیں جا سکتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے یہ بڑے دھیان سے پلان کیا ہے یہ اچانک کسی جذباتی رو میں آ کر انہوں نے بہت سارے لوگیں کھٹے نہیں کر لیے پاکستان کی تاریخ میں دھرنے لاغ مارچز کی تاریخ بڑی پرانی ہے لیکن آپ کو شاید ہی کسی ایسے دھرنے کا یا مارچ کا علم ہو جو کراچی سے سٹارٹ ہوا ہو پھر اس کے بعد سکھر میں اتنا بڑا اجتماع ہوا ہو پھر ملتان میں خطاب کیا گیا ہو پھر لاہور آئے ہو اور اس کے بعد وہاں اور اس دھرنے میں واقعی کراچی کے سندھ کے سکھر کے ان کے کارپن موجود ہے سہی اصل میں جو ایک گریونسز ہیں سب پارٹیوں کا اور مولانا کا سب سے زیادہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس دفعہ جو انتخابات ہوئے ہیں دو ہزار اٹھارہ کے اس میں دھاندلی بڑے پیمانے پہ ہوئی ہے یہ جالی انتخابات ہوئے ہیں اس میں وہ اور قوتوں کا بھی ذکر کرتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح بقول ان کے اس ناجائز حکومت کو ختم کیا جائے انتخابی اصلاحات کی جائیں اور وہ انتخابی اصلاحات سب جانتے ہیں کہ وہ کن کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یہ جب اتنا پلان کر کے آئے ہیں تو انتخابی اصلاحات کے لئے اور سب کے لئے تو وہی جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ وہ شاید بخار کے لے جانے کے لئے کوئی ڈیٹ لے کر جائیں گے نہیں میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی سہولت سے جانے کے لئے تیار ہیں ہمارے جو تجزیہ کار ہیں وہ وہ مولانا سے بھی زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک دن مولانا ذرا مدھم لہجے میں بات کرتے ہیں تو وہ تقریریں شروع ہو جاتی ہیں مولانا چلے گئے ایک دن پھر وہ اگریسیب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں مولانا اصل چیز بریگیڈیر صاحب کو پتا ہے میں بریک لے لیتی ہوں یا بریک سے پہلے آجا ہوں بریگیڈیر صاحب ہاں چلے پہلے آپ بتا دیجئے یہ جتنا تجزیہ کر رہے ہیں امار بھی کر رہے ہیں ظاہر ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں پلان کر کے آئے ہیں میرے خیال سے کوئی بھی یہ یقین نہیں کرتا بریگیڈی صاحب سب کہہ رہے تھے بارہ ربیو لور ہے رائیونڈ کا اجتماع ہے آگے کرتار پور رہداری کی اوپننگ ہے تو اتنے دن نہیں چلے گا سردی ہے he is here to stay what is he going to get دیکھیں پہلی بات یہ کہ آپ نے کہا کہ وہ کچھ لے کے جائیں گے ہم نے تو جتنے تین چار دہائیاں دیکھا ہے مولانا فضل رمان پاکستان سے کچھ لیتے ہی رہے ہیں انہوں نے آب تک پاکستان کو دیا کچھ نہیں ہے تو لہذا ابھی بھی لے کے جائیں گے اور میں آپ کو بتا دوں تو وہ چار پانچ چیتیں کیا جو میری نظر میں ان کو ایک فیس سیونگ سلویشن تکڑا دیا جائے گا تاکہ ان کی ایگو سیٹسفائی ہو اور وہ پرسکون ہو کے پھر یہاں سے جا سکے اپنے لوگوں کو فیس بھی کر سکے اس لئے ڈاکٹر قادری صاحب کو پہلے دھنے میں جب پیپل پارٹی کی گمرت تھی تو پانچ دن کے دھنے کے بعد بلو ایڈیا میں جو کنٹینر میں مذاقرات ہوئے تھے اسی قسم کا صورتحال تھا لیکن ایک پیج کے اوپر جنرل پرپس اگریمنٹ ہوگا آپ دیکھیں گے اور اس کے بعد اور وہ کیا ہوگا میں آپ کو آئیڈیا دے دیتا ہوں دیکھیں ایلیکشن ریفارمز اس میں ان کو انوالمنٹ کی آفر کی جائے گی ہمیں خبر یہ ملی ہے کہ یہ بہت پریشان ہے کہ افغانستان کے جو طالبان والے معاملات ہیں یہ مذاقرات اس میں ان کو کوئی رول نہیں ہے یہ اپنا افغانستان میں کوئی رول ان لوگوں کے حوالے سے ریس چالوش کرنا چاہتے ہیں اداروں کے ساتھ مدرسہ ریفارمز میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب آرمی چیف جو ہیں وہ بھی مدرسہ کے جو سارے سینر لوگ ہیں ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں تو ہیس فیلنگ لیفٹ آؤٹ وہاں ہی آنا چاہتے ہیں بلچستان میں کچھ پاور شیرنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ اس قسم کی چیزیں آپ دیکھیں اور دوسرا میں کہ آپ دیکھیں میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا پھر وہ کیوں کہ کوٹس بھی انوال ہو جاتے ہیں میرا خواہل یہ ہے پیپل پارٹی میں آپ نے کہا نا کہ پیپل پارٹی کی ایک ہارڈ لائنر نظر آ رہے ہیں اور وہ فرطاللہ بابر صاحب اور دوسرے ہارڈ لائنر کیا اچھکزئی صاحب ان دولوں کا مائنسٹ آپ کو پتہ بڑا انٹی اسٹیابلشمنٹ مائنسٹ ہے اور میں سمعتا ہوں کہ ابھی نوازشوی صاحب کا چیپٹر جو ہے باہر جانے کا بہت جلد ہمیں شاید نظر آ جائے گا کہ کیا معاملات ہو رہے ہیں آپ دیکھیں آسیل زرداری صاحب کا بھی معاملے جو ہیں وہ بھی ڈسکسٹ ہو رہے ہوں گا ایم شور بیٹوے چودی پریز لائنر کہ ان کو بھی فسلیٹ کیا جائے کہ ان کو رہائی ملے دوسری امپورٹن چیز دیکھیں فضل رمان صاحب بری طرح ایکسپوز ہوں ہے دھرنے میں بلیو می میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ان کی اتنی پور انڈسٹینڈنگ ہے اتنی پور گراسپ ہے اور لوگ بھی حران ہیں کیا بات کہہ رہے ہیں کہتے ہیں جی ڈی جی آئی اسپی آرد ہے جو کچھ کہا اپنی ذاتی کے پیسٹی میں کہا ہے کہتے ہیں کتار پر لنک ٹو کشمیر کہتے ہیں یہودی نے سلام آباد ٹیک آور کر دیا کہتے ہیں ویکی لیکس اور وہ ویکی کیا ان کے جوز سے کیا تعلق ہے اور پھر آرمی اور الیکشن بھئی آج بھی دادو میں الیکشن ہو رہے ہیں سینیٹر تاج حیدر نے لکھا ہے میرے خواہلے الیکشن کمیشن کو کہ فوج کو نہیں آنا چاہیے الیکشن کمیشن نے ان کی اپلیکشن ٹرن ڈاؤن کر دی ہے کیا فضل الرزمان صاحب کو نہیں معلوم کہ جب فوج آتی ہے الیکشن کے لیے تو اس کو الیکشن کمیشن مناتا ہے آئین کے مطابق وہ الیکشن کمیشن کا رائٹ ہے وہ خود نہیں کہتے ہیں پوز نہیں کرتے ہیں کہ ہم نے زبرتاستی آنا ہے اندر لکھے اپنا پولنگ سٹیشن میں اور ہم نے باہر بھی بیٹھنا ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا they are called an aid of civil power تو میں سمجھتا ہوں وہ ایکسپوز ہوئے ہیں اور دوسری امپورٹنٹ چیز ہے آچھا برگیڈی صاحب میرے ایک منٹ لاز پوائنٹ لاز پوائنٹ بفور دیکھیں کیوں گورنمنٹ کمفٹیبل ہے بھئی اصولا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک سٹاک مارکٹ شوڈ اف کرشت پاکستان کہ بھئی انسٹین حالات ہوگے پتہ نہیں کل کیا ہو جائے گا گمٹ ہوگی یا نہیں اور جناب افریکش الیکشن ہوں گے ہمارا کیا بنے گا بزنس کا سٹاک مارکٹ جو ہے وہ چڑتی جا رہی ہے چڑتی جا رہی ہے آپ مجھے بتائیں اچھا 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 لوگ جو ہیں گمٹ is relaxed they are not taking مولانا فضل الرمان seriously مولانا فضل الرمان has never been taken seriously by the common people at the national level because the next credibility اچھا اب یہ مجھے ایک بریک لینے دیں اور آنکھے میں آپ سے ایک سوال کا جواب لوں گی بہت چھوٹا سا کہ آپ نے کہا کہ مولانا یہ تین چار چیزیں لے کر جا سکتے ہیں ایک ڈیل ہو سکتی ہے جس میں الیکشن ریفارم ہو سکتا ہے جس میں گریٹر رول رول ہو سکتا ہے ان ٹرمز آف افغان طالبان ایک رول ہو سکتا ہے مولانا مدرسہ ریفارم کے حوالے سے because he feels left out اور بلوچستان جو ہے اس کے حوالے سے ایک رول ان کو مل سکتا ہے گیارنٹر کون ہوگا یہ بہت بڑا سوال ہے let's take a break میں چاہوں گی ذرا کافی کوسٹن ہمارے ذہن میں جو لوگ بھی سمجھنا چاہتے ہیں برگیڈی صاحب ذرا جلدی سے پہلے یہ بتا دیجئے گا جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ڈیل سٹرائک ہوگی اس کا گیارنٹر کون ہوگا ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کی اوپر تو مولانا فضل رحمان بلکل اگری نہیں کرنا چاہتے وہ تو ان کی اوپر صرف الزام لگا رہے ہیں so do you think اس مرتبہ بھی کوئی گیارنٹر ہوگا جو کہ جس طرح فیضاباد دھرنے میں گیارنٹی دی گئی تھی کوئی بھی ڈیل سٹرائک ہوتی ہے we'll have a guarantee نادیہ صاحبہ let me tell you i must commend you for an excellent question آپ کا ذہن اس طرف گیا جو میرا کمزگم ذہن نہیں گیا تھا بہت زبردست سوال آپ کا بالکل فیضاباد دھرنے میں اس وقت then major general فیض صاحب انہوں نے بقاعدہ greening تھی یا blueing تھی اس دھرنے کو agreement کو eight point agreement تھا counter sign کیا تھا اور بعد میں بڑا clearly کہا گیا تھا کہ اس وقت کے پرائمسٹر نے اپنا یہ آئی ایس آئی کو جو بھی ہے گورنمنٹ کا طریقہ ان کو کہا گیا تھا کہ جی آپ نیگوشیٹ کریں بیچ میں آئے میڈیٹ کریں تاکہ یہ معاملہ یہ ختم ہوئے ایسی خام کے اتنا ہنگامہ پر آگے دیکھیں جس قسم کی سٹیٹمنٹس آئی نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے طرف سے اور کور کمانڈر کانفرنس کے اگر آپ غور سے سٹیٹمنٹ پڑھیں تو میرا خیال ہے کہ یہ میرا ذاتی ویو ہے آئی ایم شور ڈی شوڈ بی ایکٹیو بہائینڈ سین دی سین ہاو ٹوڈ ڈی فیویشن کیونکہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے حالات اس وقت اجازت نہیں دیتے کہ کوئی یہاں پہ افراد تفریح ہو لیکن آپ نے جو بات کہی میں کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے میں چاہوں گی زیکھم اور امار کبھی اس پہ ویو لے لیں زیکھم آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ is so naïve کہ بریگیڈے صاحب نے جو کائے کہ نہ سٹاک مارکٹ کو بھی بلکل کچھ نہیں ہو رہا the public is not you know roped in into they're not enjoying they're not interested آپ سمجھتے گورنمنٹ is naïve to just look at the stock market and understand کہ بھئی pressure ہے بھی ہماری اوپر اس درنے کا یعنی تو کیا حکومت یہ تسلیم کرے گی کہ پچھلے سال جو stock market دنیا کی بدترین stock market تھی اس کی وجہ ان کی نالائکی تھی اور مولانا نے آکے وہ مسئلہ حل کر دیا اور اس کے بعد معیشت ترقی کرنے لگ گئی ہے لیکن بڑے complex factors ہوتے ہیں تین چار دن میں stock market کی ایک relative improvement کوئی بڑا indicator نہیں ہے ایکانومی کے بڑے سوالات ہیں بہت ہی جان پیدا ہوتا ہے political instability پیدا ہوتی ہے اور اگر وہ instability چلتی ہے تو اس سے investment کا climate بھی خراب ہوتا ہے بزنس کا اعتباد بھی خراب ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ political stability معاشی ترقی کی زامن ہے اور political instability معاشی ترقی کو خراب کرنے کا باعث بنتی ہے وہ حلال عمرانی دھرنا ہو یا وہ حرام فضلائی دھرنا ہو تو instability کی کوئی گنجائش پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے جب ہوری طریقوں سے چلنے چاہیے مقتدر حلقوں میں زیخم آپ کو لگتا ہے اور یہی سوال میرا امار سے بھی ہے کہ مولانا فضل رحمان اپنی ہو گئے ہیں وہ اپوزیشن کے سینٹر پر آگئے ہیں یہ مقام ہے جو ان کو پہلے پرویز مشرف نے عطا کیا تھا یہ ان کا نیچرل مقام نہیں ہے ووٹوں کے اعتبار سے وہ ایک ماجنل پلئیر ہیں لیکن غیر فطری حالات مذہبی جماعتوں کو سیاست کے مرکز پر لاکھ کھڑا کرتے ہیں یہ پرویز مشرف نے مین سٹیم جماعتوں کو رگڑا لگا کر یہ مقام فضل الرحمان کو پہلے عطا کیا تھا آپ کو معلوم ہے وہ پانچ سال لیڈر آف دا پوزیشن رہے کہاں مولانا اور کہاں لیڈر آف دا پوزیشن اور اب عمران خان نے پھر وہی حالات پیدا کر کے جو انہوں نے اپنی ون پارٹی ہیجمنی قائم کرنے کے لیے جو حالات پیدا کیا ان کا خیال تھا کہ مین جو بڑی پارٹی کے اگر دانت نکال دیے جائیں تو پھر چراغہ میں اکیلے پی ٹی آئی بچے گی ایسا ہوتا نہیں ہے اس کے نتیجے میں فضل الرحمان سامنے آگئے وہ اہم ہو گئے سینٹر پہ آگئے یہ ایک آئرنی ہے یہ کیسی صورتحال نہیں ہے جس کو کوئی ہمدرد پاکستانی جمہوریت پسند پاکستانی پسند کرے گا لیکن یہ حالات پیدا کیا گیا وقت بہت کم ہے امار میں چاہوں گی کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ ڈیفیوز ہوتے کتنے عرصے تک آپ دیکھ رہے ہیں بیکوس پہلے جیسے میں نے کہا تھا میرے پاس ان کے انٹریوز بھی اپنے موبائل پہ میں نے کیا ان سے پوچھا آپ کتنا عرصہ سٹے کر سکتے ہیں آپ کی کپیسٹی کیا ہے تو اس میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم دو سال کی تیاری کر کے آئے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ جلدی ڈیفیوز ہونے والا معاملہ ہے اور اگر اس سٹیج سے مولانا کہیں اپنے بنیادی مطالبات سے پیچھے ہٹتے ہیں تو مولانا جیسے ابھی زیغم کہہ رہے تھے کہ ان کو بڑی سینٹرل پوزیشن مل گئی ہے اس سینٹرل پوزیشن کو زک پہنچے گی اس سٹیج پر آ کر مولانا کوئی ایسے سیاستدار نہیں ہے کہ اپنی ساکھ کو اپنی جماعت کو اپنی پوزیشن کو نقصان پہنچائیں گے ایک میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں ایک جملہ میری مرضی کا کہتے ہیں برگیڈی صاحب what is the government learning out of it دیکھیں ذریب آتا ہے government کو ایک 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 دھرنے والا پروٹیس کا they're experiencing it for the first time لیکن important چیز یہ ہے کہ دی جی آئی ایس پیار نے جو آج کہا ہے it's a very meaningful رمان انگرہ کہ مولانا فضل الرمان پاکستان سے محبت کرتے ہیں in other words he's been given that message کہ جناب ہم مانتے ہیں محبت کرتے ہیں پوری قوم آپ محبت کرتی ہے کہ آپ حبل وطنی کا مظاہرہ کریں گے اور اس وقت کے اوپر پاکستان میں کوئی انتشار نہیں ہوگا کوئی غیر مستقم حالات نہیں ہوں گے تاکہ پاکستان جو ہے وہ آگے معاملات جو ہے پولٹیکلی اور اکنومکلی پاکستان جو ہے وہ آگے چلے اور معاملات تیک آف ہو ایک خاص معیشت کے اور دوسری بات انٹیریر مستر نے کتنا ایک منیفول رمارکل دیا ہے انہوں نے کہا کہ نواز شیف صاحب کا باہر جانا وہ اس میں راستہ راستہ نکل سکتا ہے تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ گورنمنٹ بھی موڈ میں ہے کہ نواز شیف اور آسف ذرداری وہ فسیلیٹیٹ کریں گے جو بھی طریقہ ہوگا سامنے یا بیک چینل یا بہینڈ دوسرین یہ ہوگا اور میرے خیال ایک 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 مولانا صاحب مولانا صاحب مولانا ایک ہا 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 لیکن آپ نے کہا کہ بڑی اہم بات دی جی آئی ایس پیار نے کہیے کہ محب وطن پاکستانی ہے یعنی ہماری جو محبت کرتے ہیں پاکستان اسمت کی جو حکومت جو ان پر یہ الزام آیت کر رہی تھی کہ ان کا جو ہے وہ ایجنڈا وہ کہیں اور سے ہے اور پاکستان کے نقصان میں وہ کسی کا بھی ایجنڈا ہو سکتا ہے ایجنڈا ایجنڈا کیا ہے ایجنڈا 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 ہو سکتا پاکستان یاد رکھیں بہت بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا بہرحال اس چیز کو جیسے زیغم نے بھی کہا کہ سیریس کنسیڈر کرنے کی آمیت گورنمنٹ پریشر میں بلکل کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت آرام سے بیٹھی ہوئی ہے اس دھرنے سے گورنمنٹ بھی بہت کچھ لرن کر رہی ہے اور جیسے امار نے کہا کہ انتیس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا کچھ تیزی آئے گی یہ بڑے امپورٹنٹ دن ہے جو اس وقت ہو رہے ہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جلد اس کا حل نکالنا ہے وہ خوش خبری کیا ہو سکتی ہے اور وہ کیا چیز ہے جو کم سے کم مولانا صاحب کو مل جائے گی اس سے اس کا سب کو انتظار ہے اللہ حافظ